دیش میں ہمارے کومنیٹی سرویلنس میں ہے جن کے اوپر ان کے ایک ایک مومنٹ کے اوپر ووچ کیا جا رہا ہے یعنی یہ جو آپ کو پوزیٹیو کیسز مان لیجئے کوچی سے نکل کے گیا اور وہ چار دن بعد پوزیٹیو آیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی سکریننگ کو چھوڑ کر چلا گیا وہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کومنیٹی سرویلنس اتنا سٹرونگ تھا کہ اس کو چار دن کے بعد بھی پوزیٹیو کر کے ہم نے آئیسولیٹ کر لیا گیا یہ سندر میں میں ریکارڈ پہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیریل سرکار نے جب پہلے تین کیسز آئے اس میں ساری ہم نے ہر وشہ کے اوپر ڈیٹیلڈ گائیڈ لائنس we are sharing with all the states daily daily we are talking to all the health secretaries we are in touch with all the ministers either on the telephone or through all possible means اور روز شام کو ہم کو ہر state سے ڈیٹیلڈ ان کی دن بھر کی health report آتی ہے جس میں اتنے سارے parameters ہوتے ہیں جن کے اوپر وہ ہم لوگ کو description دیتے ہیں یہ جو positive cases اور ایک ایک positive case کا further ان کے detailed contacts کی tracing کی جاتی ہے ایک ایک case کے 162, 200 تک, 200 تک, 300 تک اتنے contacts کو trace کر کے ان کو بھی further test کر کے اس میں سے بھی کوئی بھی جو بھی اس کے accordingly strategy بنائی جاتی ہے اس لیے یہ آپ میں سے کسی کو بھی غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے کہ screening میں کوئی laps ہے میں نے swam ڈیلی کے airport پہ جا کے تین گھنٹہ لگا کے اس کا ایک ایک جب چار سلائٹ بھی ایک ساتھ آ جائے تب بھی کیا کوئی miss ہونے کی سمبھابنا ہے اس کو بھی ہم نے پورا detail میں assess کیا ہے اور خالی screening میں اگر وہ negative ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ positive دو دن کے بعد نہیں ہو سکتا یہ ہمارے جو پہلے 7 airport ہم نے 17 جنوری کو جن کے اوپر سکریننگ شروع کی تھی اس میں دلی مومبائی کلکتہ بینگلور ہیدراباد چننے اور کوچی اس امانگز دا فس سیون today we are doing it on 30 airports اور 30 airports پہ ابھی ہم سارے دنیا کی flights کے بارے میں کر رہے ہیں اس لئے screening کے سندرب میں آپ کو کوئی doubt وغیرہ نہیں رہنا چاہیے دوسرا labs کے بارے میں کہا گیا ہم نے ہماری جو یہ central reference lab ہے that is the national virology lab in پونے اس کے بعد we had started with 15 labs کیونکہ یہ ایک روٹین ٹیسٹ میں ہی ہے یہ coronavirus کا بھی یہ ساتھا coronavirus آیا اس کا بھی ایک particular جو ہے ایک strain ہے یہ سمجھ لیجے جس کو covid-19 نام دیا ہے تو ہر ایک laboratory میں یہ ٹیسٹ نہیں ہو سکتا اس کا جو control ہے that has to be given and related regions and everything اس کے ساری چیزیں اس کی میں technical details میں نہیں جاتا but even now in spite of this being such a big task ہماری اس سمجھ دیش میں 51 لیبورٹریز اور چھپن جگہ پر جو ہے collection centers یعنی مور دن ہنڈریٹ ڈیسیز پر ہماری ایکٹیویٹی کوڈینیٹ ہو رہی ہے we went up to the extent کہ جب ایران گورنمنٹ نے کہا کہ وہ جو وہاں پر لوگ ہیں ان کو ٹیسٹ بغیرہ کرنے کہ ان کے پاس کوئی مکانیزم نہیں ہے they can't help us on account of that issue ہم نے یہاں سے اپنے ویگیانک بھیجے ہوئے بھیجے ہم نے یہاں سے اپنی پوری کی پوری لیب which is not a simple thing but you can say the weight of the whole lab is in tons وہ سارا کا سارا وہاں بھیجا اور اپنے وہاں کوشش کیا کہ کسٹم سے کلیرنس کر کے ہم لیب کو اسٹیبلش وہاں پر کرتے ہیں اور بعد میں اس لیب کو ایران کو ہی donate کر دے ہیں ابھی وہ کسٹم سے کلیرنس وغیرہ کا process جو ہے ایکسٹرنل ایفیرس مجیسری گئے but when we saw that there was a delay in that we devised an alternative mechanism جس میں وہاں سے ہمارے ویگیانک وہاں کے لوگوں کا سیمپل جو ہے کول چین کو مینٹین کر کے جو ان کا تھوٹ کا سوائب اس کو یہاں لے کے آتے ہیں یہاں سے ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور جن کے نیگیٹیوز آرہے ہیں ان نیگیٹیوز کو ہم جو ہے واپس جو ہے پیسنجرز کو یہاں پر واپس لارہے ہیں ان کو کورنٹین کر رہے ہیں یہ بہت سارے لوگوں نے اس میں تھوڑا سا ایک i can appreciate the concern of those people every MP جس کو کی کوئی بھی سمپرک کر رہا ہے لیکن you also have to appreciate کی بھارت میں بینا scientific protocols اور formalities کو پورا کیے کسی کو ایسے ہوائی جاز میں بٹھا کے وہاں سے نہیں لائے جا سکتا ہم وہاں سے چائنہ سے جو hub ہے جہاں سے سارے دنیا میں infection شروع ہوا ہے وہاں سے بھی ہم 645 بھارتیوں کو اور 7 مالڈیوینز کو سب سے پہلے لے کے آئے پوری دنیا کے اندر اور اس کے بعد دوبارہ سے ہم وہاں سے جو ہے لوگوں کو لے کے آئے 112 لوگوں کو اور اس کے بعد ہم جاپان کی جو ship تھی اس کے اوپر سٹینڈڈ لوگ تھے ان کو جاپان سے لے کے آئے پھر ایران کے اندر یہ پرابلم امرج ہوئی تو ایران میں ہم نے یہ سٹیٹیجی بنا کر ایران سے ہم نے لانا شروع کیا جس کے بارے میں ابھی میرے کلیگ نے اپنے بستار سے اور ابھی جب ایران کے اندر جو ہے یہ ساری اس میں اٹلی کے اندر جب پرابلم آ رہی ہے کہ سٹوڈنٹس اور آل فائنڈنگ کرنے والے ہیں ہم یہاں سے سارا ہم نے لائب کا سمان وہاں پر بھیجا ہے تو آپ سب کا ہم یہ کوپریشن چاہتے ہیں کہ جو اس میں کوئی سرکار اس پرکار کا رسک اس کی سرکار اس پرکار کا لیٹ می لیٹ می کمپلیٹ ویڈیو ٹاکنگ ایڈیل نوٹ انٹرفیر تو آپ سب اس بارے میں میں آپ کو آشواسن دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی لیجانک اور میڈیکل پروٹوکال کی دشتی سے آوشک ہے وہ سب کچھ پورا کر کے بھارت میں رہنے والے لوگوں کو کسی بھی پرکار کا رسک نہ دیتے ہوئے اور ان سب اپنے بھارتیوں کو سیفلی واپس لانا اس کی ہماری پوری طریقے سے ہو رہی ہے دوسرے کے ساتھ اب دو دن پہلے میں نے سارے ہیلس مینیسٹر سے ون ٹو ون بات کیا اپنے جو ویڈیو کال کر کے کئی پیشنٹ کے ساتھ بھی جو اسپطالوں میں ایڈمیٹ ہیں ان کے ساتھ بھی بات چیت کیا تو آئی اپ تو تیل یو کنٹرول بھی نیڈ یور کارپریشن اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ سب کی مدد سے آپ کے شیطروں میں یہاں کہیں بھی گیدرنگ وغیرہ ہو رہی ہیں ان کو آپ اگر ڈسکریج کریں گے اپنا ایک لاؤڈ این کلیر میسیج آپ دیں گے اب ہی ہیلپ لائن کے بارے ہماری ہیلپ لائن پہ انٹرنیشنل بھی بہت ساری کال ساری ہے ہیلپ لائن کا نمبر ہم جو آپ کو میسیج کیلیفون میں دے رہے ہیں اس میں ہیلپ لائن کا نمبر بھی ہے اس کے ساتھ بہت ساری دیگیٹی لائن ہیں اور ایسے اس سٹیٹس نے بھی اپنے ہیلپ لائن بنا رکھے ہیں تو آپ سب اگر کوپریٹ کریں گے تو ابھی شامل شامل کرنے شامل شامل کرنے کے لئے آپ کو اپنے آپ کو آپ کو اپنے آپ کو صرف اپنے اپنے شیطروں میں لوگوں کو اچھی طرح سے ایجو کرنے کا مومنٹ کرنے بیکاوز آپ کو جوردستی کرونا وائرس نہیں نقصان پہنچا سکتا اگر آپ اپنے آپ کو سیل پروٹیکٹ کرنے کا مکانیزم سمجھ لیا تو اور اس کو ایجو سمجھ 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 ایجو جتنے ٹول سن اکھوار سے لے ریڈیو ٹیلی ویژن سوشل میڈیا ٹیلی 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 دو گھن ٹیلی بیٹ اور سننی گیا نہیں سننی نا مانے صدش گھن ایک میٹ مانے صدش ایک میٹ ایک میٹ میٹ مانے صدش گھن چھ انودان مانگو پر چرچہ ہونی ہے پچھلے دنوں کچھ صدن نہیں چلا اگر صدن کی سرمت ہوں اور پورا صدن اس بار سے سرمت ہو تو شنی وار ریوار کو بھی اس پہ چرچہ چلائی جاتے آپ کہ کے نو صدن کا روپ آپ دیکھ ہی رہے ہیں میں نے کہا صدن کی سرمت ہی ہو تو میرا پریاس رہتا ہے کہ ادھیک تم سمیں صدن چلے ادھیک تم سمیں چرچہ ہو مانی مانی آپ مریش نیتا ہیں انودان مانگو کی چرچہ بولیٹن کے پہلے ہوتی ہے اس کے بات نہیں ہوتی سرز جی سکھ ٹائم ممبر پارلیمن پلیز صدن کی سرمت ہی نہیں ہے تو میرا اتنا آگر ضرور ہے کہ آج ریل بجٹ پر دیر راتی تک چرچہ چلے گی اور فرائی ڈے کو بھی دیر راتی تک چرچہ چلے گی ٹھیک ہے